بولی ووڈ کے سپرسٹار سنجدت کو برطانوی حکومت نے کرمینل ریکارڈ یافتہ ہونے کے سبب ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سنجدت فلم سن آف سردار ٹو میں جلوہ گر ہونے والے تھے تہم اب وہ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہیں جس کی بنیادی وجہ اداکار کو برطانیہ کا ویزا نہ ملنا ہے برطانوی حکومت نے کرمینل ریکارڈ یافتہ ہونے پر سنجدت کا ویزا این وقت پر مسترد کیا جس پر بولی ووڈ اسٹار نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا سنجدت نے کہا کہ مجھے بس ایک چیز معلوم ہے برطانوی حکومت نے اچھا نہیں کیا انہوں نے ابتدائی طور پر مجھے ویزا جاری کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی جس کے لیے میں نے رقم بھی ادا کر دی تھی بولی ووڈ اداکار کا کہنا تھا کہ برطانیہ جانے کی تمام تیاریاں مکمل تھی کہ ایک ماہ بعد انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا میں نے برطانوی حکام کو تمام دستاویز فرہام کیے تھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب مجھے ویزا نہیں دینا تھا تو پہلی بار میں ہی منع کر دیتے برطانوی حکومت کو ایک ماہ بعد قوانین کیوں یاد آگئے سنجدت نے اپنے رد عمل میں یہ بھی کہا کہ میں ہر ملک کے قوانین کا اعترام کرتا ہوں لیکن برطانوی حکومت پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور اپنی اصلاح کرے بولی ووڈ اسٹار نے کہا کہ ویسے بھی اب کون برطانیہ جائے گا وہاں تو احلات ہی خراب ہیں انڈین حکومت نے بھی شہریوں کو برطانیہ کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے ان کا کہنا تھا میں قوانین کا اعترام کرنے والا شہری ہوں میں ہر کام قوانین کے مطابق کرتا ہوں اور قوانین کی عظم اور عزت بھی کرتا ہوں یاد رہے کہ سنجدت نے برطانوی ویسا حاصل کرنے کے لئے متعدد بار درخواست دے دیں لیکن انہیں مسترد کر دیا گیا بولی ووڈ اسٹار آئندہ ڈبل آئی سمارٹ فلم میں روینہ ٹنڈن کے ساتھ نظر آئیں گے